موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہنم کیسی ہوگی سیریز کی آج چوتھی قسط ہے اس زمن میں چند اور تفصیلات آپ کے آگے رکھتا ہوں جہنم کیا ہے اللہ تعالی نے کافروں مشرکوں منافقوں اور دوسرے مجرموں اور گنہگاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جہنم ہے اور اسی کو اردو زبان میں آپ دوزخ بھی کہتے ہیں ایک قول ہے جو شرف العقائد النصفیہ میں آتا ہے کہ دوزخ ساتویں زمین کے نیچے ہے قرآن کریم کی آیاء مبارکہ ہے کہ اس کے سات دروازے ہیں لَهَا سَبْعَتُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے اس سورة الحجر کی آیت ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جہنم کے ساتھ طبقات ہیں ان کے نام ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو ستر ہزار لگامیں لگائی جائیں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچتے ہوں گے صحیح مسلم کی یہ روایت پہلے میں آپ سے اور کتب کے حوالے سے یہ روایت شیئر کر چکا ہوں جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کا نام ہے مالک یہ ایک فرشتے ہیں انہی کے زیر احتمام دوزخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا جہنم میں دوزخیوں کی ترہ ترہ کی خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیے جانے پر کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں ایک عذاب تو آق کا عذاب ہے اور وہ آق کا عذاب ایسا ہوگا کہ جل بھن کر اس میں کوئلہ ہو جائیں گے پھر دوبارہ انہیں نئے سرے سے گوشت اور چمڑا دیا جائے گا پھر عذاب دیا جائے گا اور یہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے انہتر درجے زیادہ ہیں اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے اس میں زناکار عورتوں اور مردوں کو ڈال دیا جائے گا تو آگ کے شولوں میں وہ سب جلتے ہوئے تنور کے موں تک اوپر آ جائیں گے پھر ایک دم وہ شولہ بچ جائیں گے تو وہ سب اوپر سے نیچے تنور کی گہرائی میں گر پڑیں گے صحیح البخاری کتاب الجنائز میں یہ روایت آتی ہے اس کے علاوہ صحیح البخاری کتاب الجنائز ہی میں ایک اور روایت آتی ہے کہ کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے مو پر زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائے گے بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا اسی طرح کچھ جہانمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر زور سے مارے گا کہ ان کا سر کو چل جائے گا اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم اچھا ہو جائے گا پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کو چل جائے گا اور پتھر پھر لڑک کر دور جا گرے گا پھر پرشتہ پتھر اٹھا کر لائے اور یہ معاملہ چلتا رہے گا اور یہ عذاب اسے ہوتا رہے گا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبہ مراج میں ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو جہنمت تامبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے یہ سنن ابھی دعوت کی روایت ہے کتاب العدب میں باب فی الغیبہ غیبہ کے باب میں اسی طرح ایک حدیث ہے کہ عجمی اونٹوں کے مثل بڑے بڑے ساپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو چالیس برس تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزقیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک مرتبہ ان کے ڈنک مارنے کی تکلیف چالیس برس تک باقی رہے گی اس روایت کو مشکات المصابیح میں روایت کیا گیا ہے کتاب صفت القیامہ میں صفت النار میں بھی آتی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے امام احمد ابن حنبل بھی اس کو روایت کرتے ہیں المسند میں مسند الشامین میں بھی آتی ہے اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے بعض دوزقیوں کے گلے میں ساپوں کا توق پہنا دیا جائے گا جو نہائیتی زہریلے ہوں گے اور وہ لگاتار کاٹتے رہیں دوزقیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا جس کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بھی بتایا ہے کہ پھر وہ مانگیں گے کچھ پینے کے لیے اور جو دیا جائے گا تو پھر ان کے آزاؤں کٹ کے نکل پڑیں گے جو دیا جائے گا انہیں پینے کے لیے سننو ترمزی کی روایت پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں گا اسی طرح مسلمان کا خون نہق کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا گناہ کبیرہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے حلقہ ہے اللہ اکبر تفسیر خزائن العرفان میں سورة النساء کی آیہ نمبر نائنٹی تھری کے تحت یہ روایت آتی ہے قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ ہے سورة النساء کی آیہ نمبر نائنٹی تھری میں یہ آیہ موجود ہے کہ جو کوئی مسلمان کو جان بوچ کر قتل کرے تو وہ اس کا بدلہ کیا ہے جہنم ہے اللہ اکبر اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ کا اس پر غضب ہو بچو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ سے معافی مانگو توبہ کرو توبہ توبہ کرو تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا اور اس پر لانت کی اور ایسے لوگوں کے لئے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے عذاب تیار کر رکھا ہے جو تیاری والا عذاب ہوگا کتنا شدید عذاب ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مقتول کی رگوں سے خون بہتا ہوگا اور وہ اپنے قاتل کے سر کا اگلا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہوگا کہ اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا ہے یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ کر خدا عز و جل کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا یہ سنن الدربزی کی روایت ہے کتاب التفسیر میں باپ سورة النساء کے ذیل میں آتی ہے اسی طرح سنن الدربزی میں کتاب الدیات میں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو مو کے بل اوندہ کر کے جہنم میں ڈال دے گئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ بخش دے گا لیکن جو شرک کی حالت میں مر گیا اور جس نے کسی مسلمان کو جان بوچ کر قتل کر دیا ان دونوں کو نہیں بخشے گا مشکات المصابیح کتاب القصاص میں یہ روایت آتی ہے پھر سنن ابی داود کتاب الفتن والملاحم میں یہ روایت آتی ہے باپ قائم کیا ہے امام ابی داود نے تعظیم قتل المؤمن کا اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مسلمان کی قتل میں مدد کرے اگرچہ وہ ایک لفظ بول کر بھی مدد کرے تو اس حال میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا یہ اللہ عز وجل کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا ہے اس سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الدیات اللہ اکبر اللہ اکبر خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا بہت ہی سخت گناہ کبیرہ ہے پھر اگر مسلمان کا قتل اس کے ایمان کی عداوت سے ہو یا قاتل مسلمان کی قتل کو حلال جانتا ہو تو یہ تو کفر ہوگا اور قاتل کافر ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جلتا رہے گا اور اگر صرف دنیاوی عداوت کی بنا پر مسلمان کو قتل کر دے تو اس قتل کو حلال نہ جانے جب بھی آخرت میں اس کی یہ سزا ہے کہ وہ مدت دراست تک جہنم میں رہے گا دنیا میں مقتول کے وارثوں کو اختیار رہے کہ اگر وہ چاہے تو قاتل کو قتل کر کے قصاص لے لیں اور اگر چاہے تو ایک سو اونٹ یا اس کی قیمت قاتل سے بطور خون بہا کے لے لیں اور اگر چاہے تو قاتل کو معاف کر لیکن یہ اور بات ہے وہ اور معاملہ ہے یہ عام حالات میں بربنائے عداوت اور بغض اور عناد وہ اور معاملہ ہے ایک ہوتا ہے نا کہ جسٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ فلا شخص ہے اس نے جرم کیا ہے شہادت دے رہے ہیں نشاندہی کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ وہ تو آپ جوڈیشل سسٹم کو ہیلپ کر رہے ہیں وہ اور معاملہ ہے یہ اور معاملہ ہے تو چیزوں کو ہم نے مکس اپ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا دعا ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس عذاب سے قبر کی عذاب سے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کے حضور صحیح معنوں میں معافی مانگ سکیں اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکیں جیسا کہ مانگنی چاہیے ہمیں مانگنا بھی تو نہیں آتا ہے اللہ تو مانگنا بھی سکھا ہم تیرے درد کے مانگتے ہیں پر مانگنا نہیں آتا اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں